بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب این بھائیوں کا اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحب این بھائی ٹھوئی ٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے شادو اپاد رکھے آمین سم آمین تو اسی دعا کے ساتھ کرتی ہوں آج کی وڈیو شروع وڈیو شروع کرنے سے پہلے صاحب این بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں میری وڈیو کا لائک اور شیئر کریں تو چلتے ہیں نیکس وڈیو کی طرف اور آج کی وڈیو شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو کچھوں ہیں کہ نہا کے ہٹی ہوں بچے سمیر اور سمیر بریک ٹیم آیا تو وہ واپس چلا گیا ہے آمین اور کبیر گھر میں تو جے آج نہ صبح بھی ان کو کافی سردی لگ رہی تھی ابھی آئے ہیں سکول سے تو کہتے ہیں ماما جی ہمارے سار میں درد ہو رہی ہے تو خود بھی مجھے سردی لگ رہی ہے پہلے تو بناتی ہوں چاہے بچوں کو بھی دیتی ہوں ہوں خود بھی پیتی ہوں ساتھ ساتھ ان کو بروفن شربت بھی دیتی ہوں کیونکہ درس بھی ابھی جانا ہے اور ٹویشن پہ ابھی جانا ہے تو اگر ہمیں ہمارے بڈیا کوز کام بھی اتنا زیادہ ہو گیا تو اس لئے بچے کافی سردی کی وجہ تھی نہیں ان کو ٹھانٹ لگ گئی ہے تو اس لئے سکول میں جا کے بھی پھر کون سا ایسی نیچے بیٹھنا ہوتا ہے بنچ بغیرہ نہیں ہے تو ان کو سردی لگ گئی ہے تو ابھی چاہے بناتی ہوں ساتھ ساتھ ان کو کو شربت بغیرہ د بہنوڈول ہے وہ دیتی ہوں تو سا سا چائے پیتے ہیں اس کے بعد جو بھی اگلا سینو آپ نے بہن بہنوں کے ساتھ شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جاسپن میں نے یہ لیا ہے ابھی اس میں دودھ ڈالنا ہے جی دودھ میں نے گرم کر کے رکھا ہوا تھا یہ ساری کی چائے بناتی ہیں جو بچوں کو دودھ نہیں دوں گی لیکن اسی طرح ہی تو ابھی چلان کرتے ہیں اور اس میں متھی بھی یعنی کے پتی چینی ڈالتے ہیں اور دوسرا دودھ ہے بچوں کے لئے سوچے رکھ لیتے ہیں لارم کرنے کے لئے اللہ الرحمن الرحیم جی چائے میری تقریبا اُبل چکی ہے ہم ایمان آ کرو نا بیٹا کیا کری ہی ہو ہم ایمان بیٹی کو نا کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی پہنی نزلت کا مدبرا پھر ہو رہا ہے کیا مسئلہ ایسے سردی کے بیٹا سے تو ابھی میں نے کہا بچوں کو چاہے دیتی ہوں ساتھ میں جی بچوں کے لئے دودھ بھی گرم ہونا ہے کے لئے میں نے رکھ لیا ہے اور جا آپ کیا پنا رہی ہو میں کیا پنا رہی ہوں جائے جی پوائیں پینا ڈال گو لیا اور جے ہیں بروفن شربت یہ بھی ان کو ساتھ ساتھ دیتی ہوں ابھی رکھتی ہوں ہیدھر اور پتی میرا کیل میں کام ہے تھوڑی سی اور ڈال گئی ہوں بسم اللہ رمانی 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 جی بچوں کے لئے چاہے میں نے ڈال لیے بارٹی میں دودھ بارٹی اس میں اور اپنی ڈال لیے پیالی میں جز نہیں میں نے پینیا سمیت بیٹا بھی آگیا اسکول سے اور ہم ایمان لے کے یہ چیز وہ بھائیوں کو بھی تکسین کر رہی ہے کہ میرے بڑے بھائیں ہیں تو اس میر بیٹے کو بھی چائے دیئے سوڑی سی تو باقی دودھ گرم ہو رہا ہے ہم لوگ پیتے ہیں چائے ملے والے تنہیں یہ تنہیں وہ 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 یہ نہیں پھلاس کر دیئے سے نہیں پھلینا یہ برطن چائے والے دھونے والے ہی در آفل گئے ہیں بچوں کے ٹی فانی سپول ہوتے جو لے کے آئے ہیں چلو پی کے اوڈر ہو ہونڈر ہو بیٹھ کے پیو سیدھی ترہ خرصید بیٹھوں خرصید بیٹھ کے پیو اس میں تمہیں سیدھا ہو کہ بیٹھ کے پیلا دو ملت بیٹھ کے چیز کھائی دی کھڑے ہو کھی نہیں کھائی کھڑے ہو کھی کھڑے ہو کھی جبھی پیتے ہیں چائے اس کے بعد اور کوئی کام کریں گے برتن تھو کے بسم اللہ رمن نیراہیم جی چائے پی لیے بچے چلے گئے ہیں درست برطن ابھی دھونے والا ہے تو ابھی میں نے شام کے کھانے کا کوئی انتظام کرنا ہے آج میں نے پاس ہے جے چنے کی ڈال ہے دے والے اور جے مسران دیئے تھے منگی دی ڈال یہ چار چار بانے بھی بیٹھ پان دیئے تھے کافی مزیدی ٹیسٹی ڈال بان جن دیئے پھر کہ بچے میرے ڈال اگے شوک نہ کافی کھان دیئے تھے مسران دی ڈال کے بھی خرم من دیئے تو اس واسطے میں کیے بھی پکا لینے ہوں ڈال چارک دانے منگی جی ڈال دے پا لینے سارے اندھا ٹیسٹ کٹھا ہو کے اکل ایدھا جا ٹیسٹ بن جائے گا پیار آجا ڈال آنسی جن میں نے ضرورت میں انہیں لے لے گئے تو انہیں صاف کر دیں ملہ رمان نیرہیم جی اب لیا میں نے پیاز اور ایک پیاز لیا ہے اور لسن لیا ہے جی چھت پہ دھوپے بیٹھ کے چھیلتی ہوں ساتھ میٹر واٹر میٹر نیچے آگے کٹ لوں گے اسے دھنیا بھی لے کے آتی ہوں اور ساتھ میں لسن اور پیاز جو بھی کٹ کے چھیل کے لے کے آتی ہوں باقی کام آکے کرتی ہوں بعد میں ملہ رمان نیرہیم جی دال میں نے باش کر کے پانی میں پھک ہوگا رکھ لیا ہے کوکر میں نے جلے پیاز رکھ لیا ہے جو چھلا آن کر لیا ہے اور ساتھ ہی جے لیسن پیاز دھنیاں یہ میں نے کٹ لیا ہے چھیل بھی لیا ہے اور کٹ بھی لیا ہے دھنیاں کٹ لیا ہے اچھی تو باقی ابھی جو لیسن پیاز ہے جو چھیل لیا ہے چھیل کے پیاز کٹ لیا ہے اور لیسن ویسے بھی چھیل لیا ہے تو ابھی کوکر میں لیسن اسی طرح حرم ہو جائے گا تو ابھی جی میں نے کھی بھی ایڈ کر لیا ہے ابھی کھی کو گرم کرتی ہوں ساتھ ساتھ فریق سے نکاتی ہوں مرچیں کی بھی بھائی بھائی بند کرتی ہیں تو جی لیسن ایتر ڈالتی نیتر فریج میڈی سبس مرچیں جی دھو لیتی ہیں دو تین نکال کے جی تین ہی کافی ہیں جی ٹماٹر پڑے ہیں جی بھی خراب ہو رہے ہیں فریج میں پڑے پڑے رشن ی용 ساتھ بھی اسے کوکر میں ملک جوتک کھ چیک کے لیتی ہیں ج Reality delay گر میرا گرم ستکر کھنی بسم اللہ ہم انگیرگو نو رہے ہیں مرچیں و نے کھاٹ پڑے کیوں کو کھنا رہن چھ رہتی ہیں پھلاسہ پانی کا چھٹا لگاتی ہوں پھلاسہ پانی کا چھٹا لگاتی ہوں اور اب میں مسالے نکال کر رکھنے جیسے جالتی ہوں بسمی اللہ موسیقی 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 پانی دال کی بنائی کر کے اچھی طرح پانی ڈال دیا میں نے تو ابھی اوپر سے بند کرتی ہیں اور تقریبی بیس سے پچیس منٹ تک اوپر رکھیں گے تو تب جا کے یہ دال نرم ہوگی تو یہ کیمرہ میری ہاتھ میں کیمرہ مجھے بند کرنا پڑے گا تو پھر یہ گکر بند ہوگا یہ خاصے نہیں ہو رہا تو ابھی پانی یعنی کہ اچھی طرح دال نرم ہوئے گی میری پچیس منٹ کے بعد تو تو پھر چیک کرتے ہیں اتنی دیرہ سے کی نماز ہو چکی نماز آزان ہو چکی ہے نماز پڑھتی ہوں تو باقی کام بعد میں مرمانی راہیم جی دال ابھی میری بھان رہی ہے لیکن ککر کو پتنی کیا ہے جو اوپر سے نا اس کا ڈھک کر مجھے آتانا پڑا لگ رہا تھا کہ سلنڈر سوری سلنڈر نہیں جو ککر ابھی پھٹ جائے گا اس کا میں دخاتی ہوں جو تبا بھی میں نے ساتھ ساتھ رک لیا کیونکہ اس کا یہ والی جو چیز ہیں ادھر سے دال نکلنی پانی نکلنا شروع ہو جاتا یہ اوپر ہو جاتا بلکل پتنی سے کیا مسئلہ اس طرح ہو جاتا ہے پھر ادھر سے لگتا پھٹ جائے جی سیٹی بند ہو جاتی ہے اور ادھر سے جو دال بھی ہوتی پانی ہوتا ہے وہ سارا نکل نکل کے باہر گر جاتا ہے پتنی سے اگلے دن ٹھیک کروایا تھا انہوں نے ٹھیک سے ہی کر کے ہی نہیں تھی کہ پتنی کیا مسئلہ ہے اب یہ میمہ کے پپا ہیں گے تو تاب جا گا ٹھیک ہوئے گا ہمارے لیے کافی مسئلہ بن گیا اگر دال وغیرہ بنانی ہونا تو سلنڈر پہ اس طرح جلدی بان جاتی تھی اب اس لیے جے ابھی اس طرح بنانی بنا رہی ہوں پت بنتی کیا بنائے گا جا کیا نہیں تو ابھی دھنیا بھی میں نے ڈال دیا میں نے اتنی در میں سال سال روٹی بنا لیتیوں دال نرم ہوتی جو پانی میں نے کافی سرا کلا سرا ڈال دیا کہ دال اچھی طرح نرم ہو جائے تو ابھی روٹیاں بناتی ہوں آٹا میں نے پہلے گھوند کر رکھا ہوا ہے دھوڑ بھی بچوں کا گرم کردے رکھا ہوا ہے تو ابھی جہ در سے روٹیاں بنانی سٹارٹ کرتی ہوں پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو بچوں کہتے ہیں روٹی بنا کے تو اب بھی پہلے روٹیاں بنا لیتی ہیں اتنی دیر میں سے دال بھی تیار ہو جائے گی روٹیاں میں نے بنا لی ہیں ٹکلیاں بنا کے دال بھی ماشاءاللہ جی تیار ہو رہی ہے تیار تقریباً ہو گئی ہے دال بھی تیار ہو گئی چلا بند کرتی ہوں پٹو پٹ جلدی جلدی پوائل دال اور روٹی ہے شام کے لیے بھی پٹو پٹ کھاتے ہیں تو بچوں کے بھی ماشاءاللہ بڑی پسندے کے لیے بھی کافی کیس تھی ہے تو ابھی کھاتے ہیں بیٹھ کے کافی مزا آئے گا کھانے میں بھی اور ابھی بچوں کو میں نے کچھن میں بٹھایا ہوگا ادھر کہ ادھر بیٹھ کے ہمارک کرو اپنا سا 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 سبقی بھی جاد کرو میں اپنا کام کرتی ہوں ان کو بھی یاد کروانا ہوتا ہے مگرہ کروانا ہوتا ہے کیونکہ جدر ٹویشن پڑھنے جاتی ہے نا کوئی ادھر اس ٹیچر کی ماما بیمار ہے تو اس لیے وہ کہیں گئے ہوئے ہیں اس کو لے کے تو اس لیے گھر میں ان کو پڑھانا پڑھا رہی ہوں سبقی بھی یاد کروارہی ہوں کیونکہ اگر وہ ادھر چلے جائیں تو پھر مگرہ قیم آتی ہوں ہر ٹائم آکے پڑھنے کا بجتے ہی نہیں ہوں پھر سیکن ٹائم لیچے لے جاتی ہے ساڑھے چھے بجے تو آتی ہی ساڑھے ساتھ بجے ایک گھنٹہ جاتی ہے کیا لیپشمینی پتہ لیپشمینی پتہ آج پوچھوں گی اچھی طرح کہ کتابہ کو کس طرح رکھتے ہیں چلو جی کلہ بند کرتے ہیں اور دال ڈال دیں دکھو شروع کرو دیکھو دال ٹیسٹ کر کے کس طرح دی بڑی گرم گرم ہے مونہ سال لے ہوئے نا شروع کرو چلو چلو کھو کھو جلدی کرو دیکھو مینا دسو کاؤں صحیح بنیا Oni ممارے مزے دا پانے آنکھ بھی رہے ہیں مینا پتا تھی دال ہے کہ میں مزے دیا ہے یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو جن بہن بھائیوں کو پسند ہے زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے جاست اللہ حافظ تو اب بچے کھانا کھا رہے ہیں میں بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتی ہوں اور دعاوں میں ہم بھی آپ لوگوں کو یاد رکھیں گے اور ہمیں بھی ضرور یاد رکھنا اور اپنی فیملی کے ساتھ ہستے مسکراتے ہمیشہ خوش رہنا اور ہمارے لئے دعا کرنا کہ ہم بھی اپنی فیملی میں خوش رہیں آباد رہے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں